کچھ موسم کی بات کر لیتے ہیں پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش اور بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا رجحان اور گردو نواہ میں ایک گھنٹے سے مسلسل مسلہ دھار بارش سے بجلی غائب ہو گئی ہے شدید بارش کی وجہ سے گندم کی کھڑی فصل کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے جامپور اور گردو نواہ میں تیز بارش ہوئی اور نشیبی علاقے زیرعاب آگئے جامپور میں شدید بارش کی وجہ سے بجلی غائب ہے مکینوں کو پریشانی کا سامنا ہے چنیوٹ اور گردو نواہ میں بھی گردو نواہ میں بھی گردو نواہ کے ساتھ تیز بارش ہوئی اور بجلی غائب ہو گئی چنیوٹ کی بات کی جائے تو تیز بارش کی وجہ سے گندم کی فصل کو نقصان پہنچنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے اور لاہور کا موسم کیسا ہے بولنی اس کے نمائندے جنید احمد ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جان لیتے ہیں جنید بتائیے گا لاہور میں کتنی بارشیں ہوئی ہیں جیہا کالی گھٹائیں چھائے ہوئی ہیں لاہور کے اندر اور آج بھی صبح صویرے لاہور کے اندر ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے میں اس وقت لاہور کے علاقے کنار روڈ پر موجود ہوں کنار روڈ کے علاوہ گلبرگ مزنگ اچھرا فیصل ٹاؤن گارڈن ٹاؤن اندرون لاہور کے علاقوں کے اندر بھی اس وقت ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے جس نے موسم کو کشگوار بنا دیا ہے محکمو سمیادہ کہنا ہے کہ لاہور کے اندر یہ بارشوں کا یہ جو سیزن ہے یہ جو مغربی ہواوں کا سلسلہ ہے وہ اگلے دو روز تک اسی طرح جائے رہے گا اور آج اور کل لاہور کے اندر وقفے وقفے کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا محکمو سمیادہ کہنا ہے کہ پنجاب کے بشتر اضلاق کے اندر آج بادل برسیں گے اور پنجاب کے بشتر اضلاق کا موسم اسی طرح خوشگوار رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے لاہوری ہے اس موسم سے انتہائی لطف دوز ہوتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں کیونکہ پچھلے کچھ دنوں کے گرمی کی شریفت کے اندر خاصا اضافہ ہو گیا تھا تو ہم گزشتہ روز اور اب کی بارش نے موسم کو خوشگوار بنا گیا ہے ٹھیک جنہیں لاہور کے سوہان موسم کے حوالے سے بتایا آپ کا شکریہ اور بالائی علاقوں میں بارش برسانے والا سسٹم داخل ہونے سے اسلام آباد کی بات کی جائے بالائی پنجاب کی بات کی جائے خیبر پختونخواہ کی بات کی جائے گزشتہ روز بارش کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور آج اسلام آباد کا موسم کیسا ہے بارش کا امکان ہے یا نہیں ہے یہ تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں بولی اس کے نمائندے اللہ دیتا خان سے اللہ دیتا بتائیے گا اسلام آباد کا موسم اس وقت کیسا ہے اور محکمہ موسمیات کا آگے دنوں کے بارے میں کیا بتانا ہے جی شہر اقدار اسلام آباد میں گزشتہ روز تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری رہا درجہ رارت میں بھی کمی ہوگی آج صبح کے وقت میں کم سے کم درجہ رارت سترہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جاتی سردی کو ایک دفعہ پھر بریک لا گیا چونکہ گزشتہ دنوں درجہ رارت بڑھ گیا تھا لیکن حالیہ بارشوں کا سپیل داخل ہونے کی وجہ سے اسلام آباد میں کل سے جو بارشوں کا سلسلہ جاری ہے درجہ رارت میں کمی واقعہ ہوئی ہے خوشگوہر موسم ہو گیا ہے اس وقت اسلام آباد میں خوبصورت نظارے دیکھنے کو مل رہے ہیں موسمیں بہار بھی ہے ہر طرف پھول کھلے ہوئے ہیں اور میرے عقب میں آپ دیکھیں تو مارگلہ ہلز کے جو سرسبز پہاڑ ہیں وہ خوبصورت نظارے پیش کر رہے ہیں آج بھی اسلام آباد میں مطلع جزوی طور پر ابرلود رہے گا دوپہر اور شام میں مزید تیز ہواں کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق راول پنڈی اسلام آباد خیطہ پوٹھوار بلائی پنجاب کشمیر گلگت بلتستان اور بلائی خیبر پختونخواہ کے علاقوں میں مطلع جزو برلود رہے گا اور اکثر مقامات پر تیز ہواں کے ساتھ گرچ چمک مزید بارش ہونے کا بھی امکان ہے ٹھیک ہے اللہ دیتا بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے